بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عوال محمد امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت خیر و آفیت سے ہوں گے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اور ہمیں شینل کو سبسکرائب کیا یوں ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا خیر مجھے میری ویڈیوز کے اوپر کومنٹ ہو رہے تھے کہ فروز پتھر سے متعلق آپ اس کے فائدے بتا رہے ہیں کیا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے یا نہیں ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ ایک چیز بہت زیادہ کلیر کر دوں آپ لوگوں کے سامنے آپ کے ملحوز خاطر رکھ دوں کہ جس چیز کا افیکٹ ہوتا ہے اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے لازمی نہیں کہ ایک انسان کو ایک چیز اگر فائدہ دے رہی ہے تو وہی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی اب ایک پتھر ایک انسان کو راس ہے اگر وہی پتھر کوئی اس کے ایون گھر میں سے بھی کوئی پینے اور اگر اسے وہ راست نہ ہو تو یقیناً اس کا جو ہے سائیڈ افیکٹ ہوگا اور وہ اس پہ بہت زیادہ اثر کرے گا فیروزے پتھر سے متعلق میں نے اسلامی شرعہ کے اندر اس کے بہت زیادہ آپ کو فضائل بتائے ہیں اس کے بہت زیادہ مطلب اس کی اہمیت بتائی ہے اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے ہیں جس میں سے اگر میں نورملی لائف میں اسلام سے ہٹ کی اگر کچھ بتانا چاہوں تو فیروزے کو پہننے سے دل کو راحت سکون تسکین حاصل ہوتی ہے ایک انسان کے اندر عجیب سا احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت نفع بخش ثابت ہوا ہے اور یہ خوف کو دور کرتا ہے انسان کے اندر سلف موٹیمیشن لے کے آتا ہے یہ اللہ کی طرف پتھر پہننے سے مائل ہوتا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پتھر انسان پر کیسے اثر کرتے ہیں تو بھائی جیسے یہ سورج جان کا اثر زمین کے اوپر ہوتا ہے ان کے حامل سیاروں کا زمین کے اوپر اثر ہوتا ہے انسانوں کے اوپر اثر ہوتا ہے سورج ذرا سا بھی قریب آجائے تو آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر تھوڑا سا سورج جو ہے دسمبر میں دور چلا جائے زمین سے تو آپ کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے تو اسی طرح یہ ساری چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں جن لوگوں کو ماننا ہے مانے جن کو نہیں ماننا خیر ان کو اوپر سے فرشتہ بھی کوئی آکے کہے گا کہ یہ مہتبر چیز ہے تو وہ تب بھی نہیں مانیں گے دوسری چیز میں محمد والے محمد سے اپنی نسبت کو جوڑتا ہوں اور جو چیز محمد والے محمد نے جس چیز کو اہمیت دیا وہ میری سر آنکھوں پہ آیا اور میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور اس چیز کو بہت زیادہ اپنے لئے اہمیت دیتا ہوں فیروزہ پتھر جو ہے اس سے متعلق بہت ساری روایات ہیں میں اتنی روایات ہیں کہ نہ میں ایک ویڈیو میں بتا سکوں گا نہ میں ایک ویڈیو میں اس کو انکلوز کر سکوں گا لیکن میرا آج کا ویڈیو کا مقصد اس کی جو ہے وہ روایات یا اس کے فائدے اسلام سے ہٹ کے تھوڑا سا میں اس کے سائیڈ افیکس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو جس انسان کو فیروزہ پتھر نہیں راس یا اسے کیسے پتا چلے گا کہ اسے فیروزہ پتھر راس ہے یا نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فیروزہ پتھر لے پہننے سے پہلے اس کو رات کو وضو کر کے اپنے تکیہ کی داہنی سائٹ پہ جو ہے وہ رکھ دے اگر تو وہ خواب میں گبرہت کا شکار ہوتا ہے یا خواب کچھ الجن والا دیکھتا ہے یا پریشانی سے منسلی خواب دیکھتا ہے یا خود کو کہیں پہ قید دیکھتا ہے تو اسے یہ بالکل پتھر نہیں پہننا چاہیے اور اگر انسان جو ہے وہ خواب میں خوش ہے یا خوشحالی دیکھ رہا ہے یا سبز چیزیں دیکھ رہا ہے یا درخت دیکھ رہا ہے آسمان دیکھ رہا ہے ستارے دیکھ رہا ہے تو اسے فیروزہ پتھر بالکل پہننا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے کیا اثر کرتا ہے اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے جس سے انسان کو یہ نہیں راس ہوگا اس کو پہنتے ساتھ چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی اس کا سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بخار کا مسئلہ رہے گا یا اسے بخار بخار فیل ہوگا اس کا جسم جو ہے وہ ایسے اسے معلوم ہوگا جس طرح ٹوٹ رہا یا بہت زیادہ تھکا ہوا ہے سیکنڈ اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا کوئی کام اگر بن رہا تھا یا کوئی کام بن چکا تھا وہ اس کام میں ایک سڈن لوز جو ہے وہ حاصل کرے گا اسے ایک سڈن لوز ہو جائے گا تیسرا کہ اگر وہ کہیں پہ بھی جائے گا وہ اپنے آپ کو بہت حکیر سا سمجھنا شروع ہو جائے گا مطلب وہ کسی محفل میں جائے گا تو اسے لگے گا کہ یہاں میری کوئی عزت نہیں کر رہا ہے یہاں میری کوئی عزت نہیں ہے یہاں مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے حالانکہ ہو سکتا ہے وہ گیادرنگ یا وہ کمپنی یا وہ محفل اسے بہت زیادہ پہلے عزت دیتی ہو تو اگر وہ اس محفل میں جائے گا تو اسے اپنے آپ میں ایک کونفیڈنس ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا سیلف کونفیڈنس بلکل ختم ہو جائے گا وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا انسان تیسرا اگر وہ انسان کو فیروزہ پتھر راس نہیں ہے تو اس کے اندر ایک چڑچڑا پنسہ آ جائے گا لڑائی جھگڑے والا کیونکہ فیروزہ پتھر کی تاثیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دنیا میں سب سے پہلے کائنات میں جب سب سے پہلے جو پتھر زمین پہ آیا وہ فیروزہ پتھر تھا وہ یہ سارے جنت کے چیز ہیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتی ہے چاہے وہ ایک پتھر ہے چاہے وہ ایک درخت ہے چاہے وہ ایک پہاڑ ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح فرماتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ چوبیس گھنٹے جب سے یہ چیزیں خلق ہوئی ہیں تب سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں خود کو مطلب اللہ کے ذکر میں خود کو موجود رکھتی ہیں اور اللہ کے ذکر کرتی رہتی ہیں اسی طرح جب کوئی انسان یہ پتھر پہنت ہے تو یہ چونکہ ذکر کر رہی ہوتی ہیں یہ اس پہ اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں اور جیسے اثر ڈلتا ہے تو انسان کی وہی ریز انسان کے دماغ پہ پہنچتی ہیں تو انسان کو اگر لیٹس پوز میں مثال دوں آپ کو ایک پتھر ہے جس کا نام ہے زمورت اگر کوئی انسان اسے پہنتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر کریئیٹیف خیال آتے ہیں ایک پتھر ہے پخراج کوئی اسے پہنتا ہے تو اس انسان کے اندر پیسے کمانے کی طلب آتی ہے کوئی انسان فیروزہ پہنتا ہے تو اس کو لوگوں سے نیکی حاصل کرنے کا بزرگی اللہ کی معرفت کی طرف جانے کا اپنے رشتے سنبھال کے رکھنے کا اپنی عزت میں یعنی کہ بنانے کا اور اس کو پیسوں کا اور دوسروں کی مدد کرنے کا شوق جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پتھروں کے اثرات ہیں لیکن جہاں ان کے اثرات ہیں یہاں وہاں ان کے نقصانات بھی ہیں اور جس انسان کو کوئی حادثاتی طور پہ اگر کسی انسان کے ساتھ ایک پتھر راس ہے اور اگر اسے کوئی حادثاتی واقعہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے تو یہ پتھر اس کے ہاتھ میں ٹوٹ جائے گا یا اس کے انگوٹھی میں ٹوٹ جائے گا یا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا یا اگر کوئی انسان جو ہے وہ اسے پہن کے ناپاکی کام کرتا ہے تو یہ اپنا اثر جو ہے وہ زائل کر دیتے ہیں فیروزہ کی یہ مثال ہے اگر کسی فرد پر قضائے ناگہانی آنے والی ہو تو فیروزہ چٹک جاتا ہے یہ سینٹر سے ٹوٹ جاتا ہے یا بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ایسی صورت میں اسے جتنا جلدی ہو سکے یا سمندر میں پھینک دیں یا کسی دریا وغیرہ میں پھینک دیں یا کسی کو صدقہ اور خیرات کر دیں یا استغفار کی تسبیح جو ہے وہ کسرت سے پڑھیں تقریباً چالیس دن تک استغفار ضرور کریں خیرات دیں صدقہ دیں اور سوار پی آیا چند پیسے ہی کیوں نہ ہو یہ صدقات اس کے لازمی دیں کیونکہ یہ فیروزہ پتھر بہت ہی موتور پتھر ہے بہت ہی پاک پتھر ہے تو یہ ان ساروں کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے یہ پتھروں کا جہاں افیکٹ ہے وہاں ان کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے خیر جہاں اس کے فائدے جس طرح اس کے فائدے اثر کرتے ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی اثر کرتے ہیں یعنی کہ ایک انسان کو جس کو یہ راس آ رہا ہے اور جو جو قوالٹیز یہ اس کو دیر ہے راس آنے کے بعد جو جو اس کی افادیت اس تک پہنچ رہی ہے وہیں جس کو یہ راس نہیں ہے بالکل اپوزیٹ اس کی جو ہے وہ مطلب نقصانات اس کے اس کو ظاہر ہونا شروع جائیں گے لیٹس پوز فیروزے کی یہ ایک میں قوالٹی آپ کو اگر بتاؤں تو یہ طالب علم جو سٹوڈنٹس لوگ ہوتے ہیں جب بھی میرے نزدیک علماء کسی جو علماء کے پاس انسان پڑھنے کے لئے یا علمی تعلیم دینی تعلیم لینے کے لئے جاتا تھا تو وہ اسے دو پتھر جو ہے وہ ضرور ریکمینڈ کرتے تھے جن میں پہلا جو ہے وہ درہ نجف ہے اور دوسرا فیروزہ پتھر ہے اب کیونکہ یہ ان میں تڑپ اللہ کی معرفت کی طرف انہیں لے کے جاتے تھے اب ایک انسان ہے جسے یہ راست نہیں ہوگا تو یہ اس کا ان چیزوں سے دل ہٹانا شروع کر دے گا تو ان چیزوں کے جہاں فائدے ہوتے ہیں وحید کے جو ہیں وہ نقصانات بھی ہوتے ہیں اس لئے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی پتھر پہننا ہے تو اس کو اپنے ذائچے میں دیکھ کر پہنیں کہ آیا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا آیا آپ کو اس کا کوئی بینفٹ ملے گا یا نقصان ملے گا کیونکہ یہ ذائچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے آپ کے پوری احوال زندگی کے احوال بتاتا ہے تو کوشش کی جائے کہ جب بھی آپ نے کوئی پتھر پہننا ہے تو اس کا بقاعدہ جو ہے وہ ذائچہ بنوائیں اس کا ذائچہ میں دیکھ کے جو ہے وہ پتھر کو پہنیں ایسے نہ پہنیں یہ زیادہ بہتر ہے اور آپ کو جتنے بھی اسٹرولوجرز ہیں یا جو اسٹرولوجی جانتے ہیں وہ بھی اس بات سے آپ میری اس بات سے جو ہے اکتفا کریں گے خیر اگر آپ میرے سے اپنا ذائچہ وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ یہ 24 گھنٹے نمبر آپ کے سامنے چاہ رہے ہیں آپ مجھے کبھی بھی وٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں آپ میرے سے ذائچہ بنوا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پتھر چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی اس میں پوری جو ہے وہ مدد فرماؤں اور آخر میں یہ بات آپ سے کروں گا کہ کچھ لوگ میری ویڈیوز کے جو ویڈیوز بناتے ہیں آپ ان سے جا کے ریفرنس دیں میں تو سمہاو دے ہی دوں گا ریفرنس میں تو کہیں نہ کہیں سے نکال ہی دوں گا کیونکہ جو انسان سچ بولتا ہے اس کے پاس سچ کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروف ہوتا ہے اس کے پاس اسے پروف کرنے کے لیے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں تو میرے پاس پورا پہاڑ ہے پروف کرنے کے لیے تو ایسی بات کوئی نہیں ہے خیر یہ میری مختصر سی ویڈیو تھی جو فروزے کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں میں نے آپ سے شیئر کیے انشاءاللہ آپ سے ایک نیو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں رابطہ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا آپ کے لیے آپ کے ساتھ مطلب میری ملاقات جو ہے وہ ایک نیو ویڈیو میں ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا آپ سے انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ